ٹوٹ برس کے عوان دیکھ سفائی کا خیال نہ رکھنی کی وجہ سے مسوروں میں ترہاں ترہاں کے جراسین پر ورش پاتے پھر میدے میں جاتے اور ترہاں ترہاں کے امراض کا سبب بنتے ہیں فرماتے ہیں یاد رہے توت برش مسواق کا نعم البدل نہیں ہے نعم البدل نہیں ہے بلکہ ماہرین نے اطراف کیا ہے کہ جب برش ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراسین کی تہہ جم جاتی ہے پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراسین نہیں جاتے بلکہ وہی نشو نما پاتے رہتے ہیں نمبر دو برش کے باعث دانتوں کی اپری قدرتی چمکینی تہہ یہ اتر جاتی ہے اور نمبر تین اس کے استعمال سے مسورے یہ آہستہ آہستہ اپنے جگہ چھوڑ جاتے ہیں جس سے دانتوں اور مسوروں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں غزا کے ذرات پھنستے سڑتے اور جراسین اپنا گھر بناتے ہیں اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے ترہا ترہا کے امراض بھی جرم لیتے ہیں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے بلکہ بعض وقت آدمی اندھا ہو جاتا ہے اب ہم غور کریں کہ مسوروں کو استعمال کرنا ہے یا برش استعمال کرنا ہے بات ہو گئی ہے تو اب یہ کہ برش آپ اگر نہیں بھی چھوڑ سکتے تو کم از کم ان چیزوں کو مدد نظر رکھئے برش کو اچھی طرح صاف کیجئے اس کے تو گرم پانی سے ہر بار صاف کیا کریں اور اس کو ہم تو کیا کرتے ہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے ہوای بھی چل رہی ہے مٹی بھی لگ رہی ہے وہی اٹھایا اور وہی دانتوں پر ملنا شروع کر دیا تو برش جو ہے اس کو ہم زمین پر نہیں پھیر رہے دانتوں پر پھیر رہے ہیں بہت سنسیٹیو جگہ ہے یہ اور اس کے ساتھ ہی مسوریں ہیں زبان ہیں اور پھر فوراں آگے جا کر ہمارا نظام شروع ہو جاتا ہے تو اس برش کو تھک کر رکھیں اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس کی ترقیب بنائیں اور ہو سکے تو مسواق کو ہی اپنا لیں تاکہ مدینہ مدینہ ہو جائے اور مسائل بھی نہ اور جو مسواق کرتے ہیں وہ بھی اپنی مسواق کو صاف سترا رکھیں اس پر میل نہ نظر آئے دیکھنے والے کو اس سے گھن نہ آئے اس طرح سے رکھنا ہے تب انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں آپ کو حاصل لیں